ہماشر پردیش میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار بارش کا دور چل رہا ہے جس کی وجہ سے تاپمان میں بھاری گراوٹ درج کی گئی ہے پردیش میں نیونتم اور ادھکتم تاپمان سامانے سے سات سے آٹھ ڈگری کم چلا گیا ہے مئی کے مہینے میں بھی لوگوں کو دسمبر جیسی تھنڈ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں اونچائی والے علاقوں جیسے کی لاہول سپیتی اور کنور میں تازہ برفباری سے جنجیون پرباویت ہوا ہے موسم ویگیان کے اندر شیملہ کے انصار سات مئی تک پردیش بھر میں اسی طرح سے بارش اور اولا ورشتی کا دور جاری رہے گا آج کے دن کے لیے موسم ویبھاگ کی طرف سے اورنج الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے کچھ جلوں میں بھاری بارش اور اولا ورشتی کی سمبھامنا بھی جتائی گئی ہے دیکھیں چومیس گھنٹے میں پردیش کے لئے وہ ہریسے وارش ہوئی ہیں اور زیادہ وارش جلہ چمبہ اور اونہ میں ہوئی ہے ڈالوج جی جو ہے وہاں پہ 80 میلیومیٹر برسات ہوئی ہے اور اونہ میں کوٹلا ہے وہاں 67 میلیومیٹری اس کے علاوہ پردیش کے لئے ہریسے میں موڈڈ بارش ہوئی ہے برباری کی ریپورٹس ہیں جلالالالسپیتی، کنور، کنڈو انہی علاقوں ہیں برباری کی ریپورٹس ہیں اور جہاں تک تابان ہے تابان میں کافی کمی آ چکی ہے کیونکہ یہ پسنیلوکس ہو کافی تین دنوں سے سکریہ ہے جہاں تک فورکاسٹ کی بات ہے آج ہی کنٹینو کرے گا اور زیادہ اثر دیکھنے کو ملے گا سملا جلا، سولن، سرمار اور کنور کا بھی کچھ شریہ آئے گا کیونکہ ابھی جو ہے مومنٹ اتراخل کی طرف اس کا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آج ہم نے الیٹ بھی رکھا ہوا ہے اورنج الیٹ کچھ جلوں میں رکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ میں اس پسنیلوکس سے یہ بھی ہوگا کہ ویزیبلٹی میں کمی آئیں گی جیسے آپ پچھل ایک تین دنوں میں دیکھے بھی رہے گی بیچ بچ میں ویزیبلٹی کا بھی کم ہے تو خاص کر ڈرائیونگ میں دکھتے ہوں گی خاص کر ٹوریسٹوں کو بھی تھوڑی دکھتے رہیں گی اس کے بعد جو ہے کل کے بعد جو ہے اوبرال جو ہے پریسپیٹیشن برباری بارش میں کمی آئے گی کچھ دو سے تین دن لیکن ایک پسٹیوکس سے پھر سے موڈرٹ انٹینسٹی کا آیا اتنا ایکٹیو نہیں ہوگا چھے اور ساتھ کو پھر سے اس کا اثر ہوگا جس کی ویسے پردیش کے اونچے اونچے والے اونچائی والے کسیتروں میں برباری اور جو باقی ریزیں وہاں پہ باریز ہوگی اس کے بعد پھر حلنگی یہ لگ رہا ہے کہ اوبرال برسات جو ہے کم ہوگی اور موسم ٹھیک ہوگا سات سے اٹھ ڈگری کا فرق ہے ادھکتن تابان کا اور نیونتن تابان میں بھی کافی کمی ہے تین ڈگری کے اس پاس موسیقی